گوڈ مورنگ سٹوڈینٹس اپنے پڑھ رہے ہیں فریجل ورب اور فریجل ورب کا یہ دوسرا ویڈیو فریجل ورب اپنے لکھا ہے کہ فریجل جو ورب ہے ان کو سینکت کریا بول سکتے ہیں اندھی میں یعنی کہ ورب کے ساتھ پری پوزیسن جوڑیں یا ایڈ ورب جوڑیں تو ان کے یوگ سے جو ورب بنتی ہے وہ فریجل ورب ہے سینکت کریا ہے بات کریں اپنے اس کی ڈیفینیسن کی پری بھاسا کی کہ جب ورب کے ساتھ پری پوزیسن یا ایڈ ورب جوڑا جائے ورب کے ساتھ پری پوزیسن یا ایڈ ورب جوڑا جائے اور یہ ایک ویشیس ارث بتائے تب ان کو اپن فریجل ورب کہتے ہیں جیسے ٹرن ٹرن کارت ہوتا ہے مورنا اور میں نے اس کے ساتھ ہے وہ پری پوزیسن اپ جوڑ رکھا ہے اور اپ کارت ہوتا ہے اوپر لیکن ٹرن اب ایک ساتھ میں لکھتے ہیں یہ فریجل ورب بن گئی اور ٹرن اب کا ہندی ارث نکلتا ہے آنا پرکٹ ہونا یا بھولاوے پر آنا اب اپنے بات کر رہے ہیں کہ آج جو ورب پڑ رہے ہیں وہ پڑ رہے ہیں ٹرن اور ٹرن کی آئین جی ورب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹرننگ اور سیکنڈ اور تھرڈ ہے اس کے ساتھ ٹرن کے ساتھ ایڈی جھوڑتا ہے تو ایڈی جھوڑتے ہی وہ سیکنڈ اور تھرڈ دونوں ہے وہ روپ میں آ جاتی ہے پہلی جو ورب ہے وہ اپنے اس کے اندر ٹرن میں لے رہے ہیں فریجل کے اندر ٹرن اوے یعنی ٹرن کے ساتھ اوے جوڑ رکھا ہے اوے ایک اپنی پوزیشن ہے اور ایک وشیس ارث دیتے ہیں واپس بھیجنا یا ہٹانا ٹرن اوے کا مطلب کیا ہوا واپس بھیجنا یا ہٹانا ابھی ایک سینٹنس لکھا ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ ان کو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے واپس بھیج دیا گیا واپس ہٹا دیا گیا اب سائک کیلیا ور لگی ہے اس کا مطلب سینٹنس اپنا پاسٹ میں ہے اب اپن ہے وہ ٹرن نہیں لے سکتے اپن کو اس کی سیکنڈ سیٹ یوز کرنی پڑے گی تو یہاں پر میں لک دیتا ہوں ٹرن کے ساتھ آپ کو کیا جوڑنا ہے ایڈی جوڑنا ہے ٹرن اوے ہو جائے گا یعنی ہٹایا گیا واپس بھیجا گیا ویسے ہی دوسرا سینٹنس لکھا ہے please the kids the fire is burning inside please رکستان دے رکھا ہے وراب اپنے پاس ٹرن ہے the kids the fire is burning inside کہ کرپیا بچوں کو ہے وہ ہٹا دیجئے آگ ہے وہ اندر جل رہی ہے تو یہاں پر پہلے سے دیکھو ing وراب یوز کی ہے اور ایمپیریٹیو سینٹنس ہے وہ دیا ہے please سے واقعی سٹارٹ ہے تو ایسی کنڈیشن میں اپن ہے وہ مینورب کی فیسٹ یوز کریں گے ٹرن اوے please ٹرن اوے گرپیا ہٹا دیجئے the kids بچوں کو the fire is burning inside اندر ہے وہ آگ جل رہی ہے تیسرا سینٹنس اپنے ڈال رکھا ہے he has three applications کہ he has three applications کہ وہ ہے بھیج چکا ہے واپس بھیج چکا ہے تین جو applications ہیں پراتھنا پترس ہیں ان کو تو ساہی کریا یہاں پر ہے وہ ہیج لگ گئی اس کا مطلب اپن کو ہے اس کی third seat use کرنی پڑے گی اور ٹرن کی second اور third ایک ہی ہوتی ہے اس لئے اپنے اس کے اندر use کریں گے صحیح phrases trend away ویسے ہی اپنے دیکھیں دوسرا جو preposition جوڑ کر کے trend کے ساتھ ہے تو اب میں نے use کیا ہے trend کے ساتھ up اور جیسے ہی trend جو ہے اس کے ساتھ اپ آپ preposition use کرتے ہو تو ان کا ایک ویسے عرص نکلے گا آنا یا بلاوے پر آنا یا پرکٹ ہونا بات سمجھ میں آگئی پہلا تھا trend کے ساتھ آوے اب trend کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اپ اور trend اپ یعنی آنا یا بلاوے پر آنا یا پرکٹ ہونا تو he promised to come اس نے وعدہ کیا تھا آنے کا but لیکن he has not trend up yet لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا یعنی بلاوے پر ہے وہ اس کو نیووطہ ملا اور آنے کا اس نے کیا کیا وعدہ کیا اور آگے والے سنٹنس میں آپ دیکھئے ساہی کریا hasn't یعنی ساہی کریا کا روپ لکھا ہے اس لیے trend ہے وہ نہیں آ کر کے اور trend up آئے گی دوسرا sentence لکھا ہے c did not باقی کے اندر دیکھئے ساہی کریا did لگ گئی اور past میں ہے لیکن یہ past simple کے اندر ساہی کریا did جب آجاتی تو اس کے بعد man qurb کی پوزیشن ڈاؤن واج trend down ان کو ایس ویکار کر دیا گیا کوئی ویدارتی ہوگا یا کوئی بھی ویکتی ہوگا جس نے کاریلے میں چھوٹی مانگی ہوگی یا بچے نے ویدارے سے چھوٹی مانگی لیکن اس کی جو پراتھنا پتر تھی اس کو ایس ویکار کر دیا گیا دوسرا example لکھا ہے his request for transfer اس کی جو پراتھنا تھی for transfer یعنی اس تنانترن کے لئے واج اس لئے پھر آگیا trend down یعنی ایس ویکار کر دیا گیا تیسرا example I am so sad میں بہت دکھی ہوں that key see my proposal اس نے ہے وہ انکار کر دیا ایس ویکار کر دیا my proposal میرے پرستاو کو تو یہاں پر ہے وہ trend down ہوگا کیونکہ کر دیا یعنی اس نے جو proposal میں نے دیا اس proposal کو پرستاو کو ایس ویکار کر دیا تو I am so sad میں بہت دکھی ہوں that see trend down my proposal کہ اس نے میرے پرستاو کو ایس ویکار کر دیا چوتھا جو example ہے how could you model لگ گیا could ایک model ہے اور model کے ساتھ ہمیشہ man مرب کی فیسٹ پھوم آتی ہے تو how could you turn down the invitation کیسے تم نے جو invitation ملا اس کو ہے وہ انکار کیا ایس ویکار ہے وہ کر دیا تو یہاں پر model کی وجہ سے ہے وہ turn لگی ہے اور یہ can کا past could ہوتا ہے اگر بات کریں تو turn کے ساتھ اگلا جو preposition ہے وہ on use کیا ہے اور جیسے turn کے ساتھ on لگائیں یہ phrases کے روپ میں تو ایک وشیش سرط نکلتا ہے آرمب کرنا اور نیربھر کرنا ایک جمپل دیکھئے I always always often always daily seldom present کی ہیں اس لیے منہ ہیں وہ phrases کے اندر میں نور بھی کی فیسٹی رکھی ہے I always turn on the light at night میں ہمیشہ ہے وہ رات کے سمئے جو باتیا ہے یا جو پرکاس کئی جو مطلب lights ہیں ان کو turn on یعنی چال رکھتا ہوں آرمب کرتا ہوں دوسرا example لکھا ہے please help me please کمپیوٹر کمپیوٹر کو پرارمب کرنے میں آرمب کرنے میں میری کیا کریں سہائتہ کریں اگلی phrases use کی ہے turn کے ساتھ off اور جس کا عرصہ نکلتا ہے بند کرنا نکال یا خدیڑ نا پہلا example لکھا ہے please واپس imperative sentence ہو گیا please start ہو رہا turn off the music کرپیا بند کر دیجئے turn off بند کرنا please turn off the music کرپیا سنگیت ہے اس کو بند کرو دوسرا ہے remember to turn off the lights یاد رکھنا کی جو lights ہیں بطیا ہیں ان کو بند کرنا ہے before you go home اس سے پہلے کہ تم گھر ہے وہ جاتے ہو go maneuver کی fast ہے اور before لگا ہوا ہے یہ present کے اندر واقع ہے اس لئے turn کی ہے وہ fast form use turn off the boy was turn off the school بچہ ہے اس کو نکال دیا گیا خدیڑ دیا گیا the school ویدہ لے سے turn off یعنی بند کرنا نکال خدیڑ تینوں جو sense کے اندر ہے وہ turn off آئے گا تینوں examples میں لکھا ہے بند کرنا sense نکال رہا ہے اور یا پھر خدیڑ نکال نکال نے کا sense ہے تیسرے example میں آپ نے دیکھا ہے کہ the boy was trend of the school man war up ki second ہے وہ واج کی وجہ سے ہوئی the boy واج trend off the school ویدار thi یا لڑکا جس کو trend off کر دیا گیا یعنی نکال دیا خدیڑ دیا گیا the school وید دالے سے تو یہ ہے وہ trend جو اپنی تھی ورب اس سے اپنے preposition الگ الگ یوز کر کے phrases کا روپ دیا اور جب یہ phrases میں آتی ہے تو ورب اور preposition اپنا مول ارث نہیں بتا کر کے اور ایک ویشیش ارث دینے لگ جاتے ہیں تو وہ phrases ورب کی سرنے میں آتا ہے امید کرتا ہوں ساہید آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے اور یدی آپ کو ویڈیو پسند آئے جو سٹیڈی میٹیریل آپ کو بتایا جا رہا ہے یدی وہ آپ کو اچھا لگ اور آپ کی جو condition ہے وہ انگلیز میں improve ہو رہی ہو تو کم سے کم اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تینک موسیقی